کل وزارت خارجہ میں ایک دو ریوزہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور معاشی سفارتکاری کا آغاز کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں اس سے آپ لا تعلق رہ نہیں سکتے جتنی معیشت مضبوط ہوگی جتنا ملک مستحکم ہوگا اتنی موثر آپ کی خارجہ پالیسی ہوگی آہ وزارت قومس اور وزارت خارجہ مل کر اس کی ابتدا کر رہی ہیں اور ایفریکن کانٹیننٹ پر ہم نے فوکس کیا ہے ایفریکہ کا کانٹیننٹ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں ہمیں اپنے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پولٹیکل اور ایکنومک پوٹنشل بےپناہ ہے پاکستان کے لیے جس پر ہم ماضی میں توجہ نہیں دیتے رہے تو کل یہ جو انوائز آ رہی ہیں آہ 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 ایفریکن کانٹریز سے ان سے انپوٹ لیں گے جو ہمارے پرائیویٹ شیکٹر کے لوگ ہیں ہمارے جو چیمبرز کے لوگ ہیں ان کا بھی انپوٹ لے کر انشاءاللہ ہم پرسوں صدر صاحب تو اس کا ابتدا کریں گے اناؤگریٹ کریں گے اور وزیراعظم کی خدمت میں جو دو دن کی گفتگو ہوگی جو ریلیبریشنز ہوں گی اس کا خلاصہ سفارشات کی شکل میں ہم ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم ایک مربوط لاعمل بنا سکیں جس سے کہ پاکستان کی ڈپلمیٹک آٹریچ میں بھی اضافہ ہو اور ہماری جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ان ایفریکن ممالک کے ساتھ اس میں بھی اضافہ ہو سکے